بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بائیٹ ایم پرو میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور اپنے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے تو بیورس اس ویڈیو میں جو کہ ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ پی ایم میں وان فورٹی سکس کے لیے پاکستان ائر فورس جی ڈی پائلٹ کے لیے پاکستان ائر فورس سی اے ای انجینیرنگ کے لیے پاکستان آرمی ٹی سی سی پاکستان آرمی ٹیکنیکل کیڈٹس کورس کے لیے پاکستان نیوی اور لیڈی کیڈٹ کورس کے لیے جو کہ اکڈیمік سٹس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹس قویسچن ہے اکڈیمک سٹس کے حوالے سے وہ قویسچن جو کہ اکڈیمک سٹس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ہے ان کو آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم ویڈیو ہے اینڈ تک لازمی دیکھئے کیونکہ اس میں ہم نے جو تھوڑی سی شارٹ سی ویڈیو بنائیں گے یہ والی ہم اس لیے تاکہ آپ کو وہ questions بتا سکیں جو کہ exactly paper کے اندر آنے ہیں پوری کوشش ہوگی ہماری خیام آپ کو صرف اور صرف وہی questions بتائیں جو کہ paper کے اندر آنے کے جن کے 100% chances مجود ہوتے ہیں ویڈیو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اند تک دیکھیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گا تو آپ نے like بھی کرنا ہے اس کو comment بھی کر کے بتانا ہے آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے share کرنا ہے اور دوسری بات کہ جو لوگ ابھی تک ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں چینل کے ناظرین ہیں ہمارے لیکن وہ چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا وہ انہوں نے تو ان سے یہ التماس ہے کہ وہ چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ بنائے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک جلدی جلدی پہنچ جائے کریں تاکہ آپ کو دیادہ دور جانے کی یا دوننے کی ان کو ضرورت نہ پڑے تو چلیئے آج کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو important titles بتائیں گے important titles مند نبیوں کے صحابہ اکرام کے جو titles ہیں ان کے جو titles ہیں وہ titles چوز کی ہیں جو کہ پیپرز میں رپیٹ ہو رہے ہیں جو کہ پیپرز میں بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں ان کے رپیٹ ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں تو آپ نے انتہائی دھیان سے ان کو دیکھنا ہے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو پیپر کے اندر کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو سب سے پہلے ہے جو title ہے صفی اللہ سب سے پہلا title ہے صفی اللہ صفی اللہ title تھا حضرت آدم علیہ السلام کا صفی اللہ is the title of حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد ہے رو اللہ رو اللہ title ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رو اللہ title ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے رو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رو اللہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے زبی اللہ زبی اللہ title ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کا زبی اللہ title ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا فروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا فروق اعظم سید الشہدہ سید الشہدہ سید الشہدہ کا لقب تھا حضرت حمزہ علیہ السلام کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو در سے گلتی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا لیکن سید الشہدہ کا لقب حضرت حمزہ علیہ السلام کا تو یہ معافی اس مسٹیک کے لیے آپ سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مسٹیک ہو چکی ہے تو لکھنے میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا سید شہدہ اس کے بعد تھا سیف اللہ سیف اللہ ٹائٹل تھا حضرت خالد بن ولید کا حضرت خالد بن ولید کا ٹائٹل تھا سیف اللہ نیکس ٹائٹل تھے جو ہم دیکھتے ہیں نیکس ٹائٹل ہے کلیم اللہ تو کلیم اللہ ٹائٹل تھا لقب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ کے بعد خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زون نورین لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد ہے شیر خدا شیر خدا ٹائٹل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کچھ ٹائٹل سے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوتھ ہو کہ آپ کو یہ ٹائٹلز بعض لوگوں کو آتے ہوں گے اگر کسی کو نہیں آتے تو ان کی انفرمیشن میں اس ویڈیو سے اضافہ ہو گیا ہوگا تو یہ ٹائٹل ہیں وہ ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے اچھی طرح دیکھ لینا ہے ٹیسٹ میں جانے سے پہلے ایک مردبہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ٹائٹل والے سوالات جو اس کے اندر آئیں گے اس میں آپ کو امید کرتے ہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ہوتھ ہو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہی ہوگی اگر آئی ہے تو لائک کر کے یا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت شکریہ